اللہو 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 ہوتی ہے کتنا بڑا ظلم ہوا کہ کسی کو عید سے پہلے یتیم کر دیا اب جو عید آئے گی تو گھر میں بچے یتیم ہوں گے باپ کا سایہ نہ رہے گا مولا کا دستور تھا کہ آپ اپنے بیٹیوں کے گھر میں مہمان ہوا کرتے تھے کیا مولا کے سہر کے ان تمام تر خوراک کی بات کی جائے کیا امام تناول کیا کرتے تھے بیٹی نے اظہار محبت میں نان کے ساتھ نمک اور دود لاکھے رکھ دیا آج کا شاید کوئی عام سہری کرنے والا بھی پوچھے اس کی علاوہ اور کیا ہے امام کا عجید جملہ تھا اتنے سخت الفاظ میں شاید امام نے بہت کم مخاطب کیا اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں بیٹی کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتی جیسا کہ تُو نے میرے ساتھ کیا شہزادی گھبرا گئی بابا کیا بات ہوگی کیا گستانخی مجھ سے ہوگی کیا سوئے عدب ہوگیا اشارت فرمایا یہ تین کھانے اللہ اکبر اس میں سے ایک کو اٹھا لیں بیٹی ہے نا آگے پڑی نمک کو اٹھانا چاہا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹیاں چاہتی ہیں دودھ تو پتا ہے آپ کو انسان کی جسمی طوانائی کا ایک ذریعہ دودھ کے پینے سے انسان کو نصیب ہوتا ہے تو نمک اٹھا لیا امام نے اشارت فرمایا نمک کو رکھ دو بیٹی دودھ کو اٹھا لیں واہ غربتہ وہ آخری سہری تھی میرے مولا کی اس سے پہلے آپ کی عجیب حالت تھی پورے اس مہینے میں کبھی پوچھتے تھے اپنے بڑے بیٹے سے بیٹا بتاؤ ماہ رمضان کے کتنے دن گزر چکے کبھی پوچھتے تھے چھوٹے حسین سے بیٹا تم بتاؤ کتنے دن بانقی رہ گئے کبھی آج کی شب ہجرے سے نکل کر آسمان کو دیکھتے تھے سہر کا وقت جب ہوا تھا ایک جملہ امام فرماتے تھے فرماتے تھے سہر کے وقت آسمان کو دیکھ کر رہے وقت سہر تُو نے کبھی علی کو سوتے بھی نہیں دیکھا ایسا نہیں ہوا کبھی فجر نمدار ہوئی ہو اور علی سو رہا امام گھر سے تیار ہو نماز کے لئے نکلنا چاہتے تھے کہ گھر میں کچھ چاہنے والا میرے مولا کا مولا کی خدمت میں دیکھ مرغابی دو مرغابیاں تھیں یہ تین مرغابیاں تھیں یہ جوڑا تھا یہ تین پرندے تھے یہ مولا نے اپنی بیٹی کو توفہ فرما دیا تھا یہ گھر میں پلے ہوئے تھے جیسے امام نکلنے لگے مرغابیوں نے اپنے پروں کو پھیلا پھیلا کر بیچین ہو کر امام کی ابا کے دامت سے لپڑ جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں مولا آنا جائی خدا رہنا جائی مولا آج بس امام نے اپنی بیٹی سرشاعت فرما بیٹی یہ بے زبان پرندے ہیں اگر انہیں دانہ اور پانی دے سکو تو گھر میں رکھنا اور اگر نہ دے سکو تو بیٹی نے آزاد کر دے نا کہ یہ گھوم پھر کر اپنے رس تلاش کر میں کہوں گا مولا پرندوں کا بڑا خیال ہے کہ پرندے بھوکے اور پیاسے نہ رہ جائیں مولا کروالا میں آئیے گا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے خالی کودے ہاتھوں میں لیے ہوئے آئے پیاس